یوں تو ہم نے چاول کی بہت ساری ورائیٹیاں دیکھی ہے لیکن ان میں جو خاص ایک ورائیٹی جس کو مشک بجزی کہتے ہیں جو کہ جنوبی کشمیر کے ساگام کو کرناگ علاقے میں پائی جاتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پروڈکشن تھی یہ بہت کام دیکھنے کو مل رہی تھی کیونکہ زمین کے شرنک ہونے کی وجہ سے اس کی پائدہوار بہت کام دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد میں محکمہ جو ایگری کلچر ہے ان کی کاوشوں کی وجہ سے اس جو اس فصل کو پھر سے ری بیلٹ کرنے میں انہوں نے کافی حد تک کوشش کی اور گریونڈ زیرو پہ اس میں کافی حد تک وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں اسی کی ایک مثال ہم زلے کلگام میں دیکھنے کو ملی کہ زلے کلگام میں محکمہ ایگری کلچر کی جانب سے اس پروڈکشن یعنی مشک بجزی چاول کو اگانے کے ایک سینٹیفک طریقے سے یہاں پہ ٹرائل کی گئی جس میں کئی ایک ہیکٹیرز پہ اس چاول کو اگایا گیا اور اس کی کامیاب ٹرائل بھی انجام دی گئی بلکہ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس کو مزید ہم پھال بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس زمین کم بھی ہوگی لیکن اس کو ورٹیکل شیف میں بھی اس کو اگایا جا سکتا ہے کشمیر میں جو چاول دیفرنٹ قسم کے پیڈی کی جو ویرائیٹیز گروہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک چاول کی قسم جس کو موشبو جی کے نام سے کہتے ہیں اور ہمارا ڈشٹرک انانتناک کا ساگام کا جو ایریا ہے وہ اس کی کاشکاری کے لیے جانا جاتا تھا لیکن آستہ آستہ وہ ایریا اتنا ریڈیوز ہوگا کہ تقریباً جیٹس ہیکٹری ایریا سارا اس کے بیچ میں بچ گیا اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ٹاک ایریکلتر کشمیر نے اپنی جو سکواشٹ ہماری یونیسٹری یہاں کی ہے ان کے ساتھ بلکے اس کے ریوائیول کے لیے پروگرام بنایا اور کسی بھی اگر کسی کراپ کو ریوائیول کے لیے یا اس کی فردر ایکسٹینشن کے لیے کوئی پروگرام بنایا جا تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک کوالٹی سیڈ کی ضرور پڑتی ہے کہ اس کا بریڈر سیڈ بننا چاہیے پھر اس کے بعد فونڈیشن سیڈ اس کا بنتا ہے اس کے بعد اس کا سارٹیفائیڈ سیڈ بنتا ہے جو کسان کے پاس جاتا ہے اسی کے ساتھ سائیمنٹ ٹینسی جب ہالیسٹیک ایریکلتر ڈیویلپن کا پروگرام بنا تو جو ہم نے نیچ کراپس تھی نیچ کراپس کا اس کے بیچ میں ایک پروڈیکٹ ہے اور اس کے بیچ میں ہم نے موشت بوجی کو بھی بڑھا دینے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر کوشش کی اور اس کوشش کا جو نتیجہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت میں یہاں ریسٹر کلگام کے اس گاؤں میں کھڑا ہوں جہاں ساتھ میرے یہاں کے کسان بائی بھی کھڑے ہیں اور جس دن ہم نے یہاں پہ اس موشت بوجی کی ٹرانسپلانٹنگ کی تھی اس وقت میں یہاں آیا تھا اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس لحاظ سے کتنی کراپ کا گروت اور ڈیویلپنٹ ہے ہم نے اس کی جو کمپیلٹی پرفارمنسی کی ہم سٹڈی ہاں پہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہی ایک ہیکٹر کے بیٹ میں موشت بوجی لگی ہے اسی کے ساتھ میں دوسری کراپ ہمارے جو لگاتے ہیں سر فور سر پری اور اس چیز کو کمپیر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے کسان کا ہمارا جو سپنا ہے کہ کسان کی آمدنی وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنی چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا ویلیو ایڈیشن ہو سکتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس ہی موشت بوجی کا جہاں ہم نے پانچ دار ہیکٹر ایڈیا کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ تین سال کے اندر اس کے بیٹ میں پانچ دار سے زیادہ ہیکٹر ایڈیا جو ہے وہ اس میں ہم کبر بھی کریں گے اور اس سال ہم لوگوں نے کشمیر کے اندر ایک سو اٹھتیس ہیکٹر جو تھا اس کے لیے سیڈ ویلیج لگائے ہیں جہاں سے یہ پوالٹی کا سیڈ پیدا ہوگا یہ باقی دوسرے کسانوں میں ایک من لیول پہ جہاں پہ یہ کاشت کاری جو ہو سکتی ہے ہم نے ڈوکھنڈ ڈسٹرکس جو تھے اس کے لیٹ میں جو ٹرائل لگائے تھے وہاں پہ بھی اس کی سکس جو ہے وہ بڑی اچھی ہم لوگوں کو بلی ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ جو اس کو ہم نے ایک منیادی ٹائم رکھا ہے اس سے پہلے ہی اگر نیکسٹیئر میں یہ ایڈیا سارا اچھیب ہو جائے کیونکہ اس پہ کو جب جی آئی ٹیگ مل گیا تو یہی مشتبوجی چاول جی آئی ٹیک سے پہلے اسی رپے کلو نبی رپے کلو میں بگتا تھا پینسٹ رپے میں دو ہزار بی سی کس میں اس کا ریٹ جو تھا وہ سٹارٹ ہوا اور آج اللہ اوف حضلو کے کرموں سے یہی مشتبوجی جو ہے یہ ساڑھے تین سوٹ پہ کلو میں بھی نہیں ملتی ہے تو ہمارا یہی مقصد ہے یہی مدہ ہے کہ ایسی ورائیٹیز کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے جہاں سے ہمارے کسان کو زیادہ پرافٹ آئے تاکہ جب ایک کم جگہ سے زیادہ اس کو پرافٹ ملے گا اگریکنٹر کراف سے تو اس کا جو لیونگ سٹنڈرٹ ہوگا وہ بھی آپ ہوگا اس کی جو انکم ہوگی وہ بھی ہائی ہوگی اور اس کے بچوں کی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل ہوگی اور ہماری جمہو کشمیر کا نام جو ہے وہ پورے کنٹری میں بلکہ پوری دنیا میں مشاور ہوگا آج ہمارے مشتبوجی کو پورے ملک اندر لوگ ڈونٹے ہیں آج کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر مشتبوجی کی کاشتکاری یہاں پہ ہو جائے تو اس کو ہم پیکنگ جو ویلیو ایڈیشن ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ کر کے ملک کی دوسری ریاستوں میں اور بلکہ کوشش یہ کریں کہ ملک کی ریاستوں سے ملک سے باہر بھی بیج آ جائے جہاں جو لوگ ہیں جس طریقے سے باقی چیزوں کو کشمیر کی چیزوں کو اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ وہ برپور تو بھی ٹرائے لگایا کہ ہم نے ورٹیکل ہے آپ جانتے ہیں کہ ہاریزنٹل ایکسپینشن میں ڈے بائی ڈے جو سکوپ ہے وہ کم ہو رہا ہے تو ہم نے ابھی میں اس کے بعد ایک ایسے یونٹ پر جانے والا ہوں کہ جہاں ہم نے ورٹیکل ایکسپینشن میں مشتبوجی کی کاشتکاری کی ہے اور اس کے رزالٹ بھی جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری یہی کوشش ہے کہ جس لحاظ سے بھی ہو جہاں جہاں ہاریزنٹل ایکسپینشن کا سکوپ ہے وہاں اس فیس میں جایا جائے جہاں اس کا سکوپ نہیں ہے لوگ کے پاس زمین نہیں ہے ہم ورٹیکل ایکسپینشن میں جائیں تاکہ یہاں کی کلائمیٹی کنڈیشن کا جو ہے وہ برپور فائدہ لیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ کرافٹ جو ہیں اس کی چینل میں انٹروڈیوز کی جا سکیں جہاں سے کسان جو ہے اس کے پاس چائس ہوگی جب چائس ہوگی جب چائس اچھی ہوگی تو اس کو مارکٹ کے ساتھ لنک کریں گے تو اس کی آمدنی کے جو بڑھنے کا جزدرائے ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیاری طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس مشکوب جی کے حوالے سے دپارٹمنٹ آف اگری کلچر نے ایک ٹرائل کی اور اس ٹرائل کو کامیاب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس مشکوب جی کی جو ریٹ تھی آج سے پانچ سال پہلے اس کی بہت کام ریٹ تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ جو ہے پر کیجی تقریباً تین سو سٹھ جو ہے پر کیجی یہ اس کا مارکٹ وائلو ہے لیکن دپارٹمنٹ کا مزید کہنا ہے کہ کسانوں سے وہ درخواست کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پائدوار کو لگائے اور تاکہ یہاں کے بیروزگاری میں کمی واقع پیش آئے کشمیر وزماقلی میں کل گامسی عذر حسین